بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوپک ہے نیوکلیک ایسڈ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹیز دا پولیمرز آف نیوکلیو ٹائیڈ پولی کا مطلب ہے ملٹیپل زیادہ اور مرز کا مطلب ہے یونٹ تو نیوکلیو ٹائیڈ کے بہت سارے یونٹ مل کر نیوکلیک ایسڈ بناتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ایک دیوار بہت ساری انٹو کے ملنے سے بنتی ہے ایک پروٹین بہت سارے امینو ایسڈ کے ملنے سے بنتی ہے بلکل اسی طرح ایک نیوکلیک ایسڈ بہت سارے نیوکلو ٹائیڈ کے ملنے سے بنتا ہے اس کو ڈسکور کیا اس کو آئیسولیٹ کیا سب سے پہلے فریڈرک مائزر نے 1869 کے اندر اور آئیسولیٹ کیا گیا ہیومن پسل اور فش سپرن کے نیوکلیس سے نیوکلیس سے اس کو آئیسولیٹ کیا گیا تھا اس وجہ سے اس کا نام نیوکلین رکھا گیا لیکن ابھی اس کا سٹرکچر اور اس کی نیچر ڈسکور نہیں ہوئی تھی وہ 1920 کے اندر اس کی جب نیچر ڈسکور ہوئی تو دیکھا گیا یہ ایسولیٹ ان نیچر تھا اب ڈسکور نیوکلیس سے ہوا اور نیچر ایسولیٹ تھی اسی وجہ سے اس کا نام نیوکلیس ایسڈ رکھ دیا گیا اب نیوکلیس ایسڈ بنا ہے نیوکلو ٹائیڈ سے اور نیوکلو ٹائیڈ کی کیا کمپوزیشن ہے نیوکلو ٹائیڈ بنا ہوا ہے تین چیزوں سے نیوکلو ٹائیڈ میں ایک ہے پینٹوس شیگر ایک ہوتی ہے نائٹروجن بیس اور ایک ہوتا ہے فاسفورک ایسڈ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے یہ پینٹوس شیگر ہے پانچ کاربن والی شیگر کاربن نمبر 1,2,3,4 اور 5 یہ نائٹروجن بیس ہے اور یہ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے اور ریڈ کلر کے اندر آپ کو فاسفورک ایسڈ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک پورے کا پورا نیوکلو ٹائیڈ ہے اب ہم انڈویجولی دیکھتے ہیں پینٹوس شیگر پانچ کاربن والی شیگر مزید دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے رائیبوز شیگر یہاں پہ آپ کو یہ جو پانچ کاربن والی شیگر نظر آ رہی ہے یہ رائیبوز شیگر ہے اور دوسری ہے دیوکسی رائیبوز شیگر اب اسی شیگر کے کاربن نمبر ٹو سے اگر یہ جو او ایج کاربن نمبر ٹو پہ او ایج گروپ اٹیچ ہے اس او ایج میں سے اگر ایک اکسیجن ریموو کر دیا جائے تو اکسیجن کا ریموو کہلاتا ہے ڈی اکسیجنیشن تو اکسیجن کا ریموو ہو گیا تو اب وہی رائیبوز شیگر بن جائے گی ڈی اکسی رائیبوز شیگر کیونکہ کاربن نمبر ٹو سے ایک اکسیجن او اچ گروپ سے ایک اکسیجن ریموف کر دیا گیا اور یار رکھیں کہ اسی پینٹوس شگر کی وجہ سے نیوکلک ایسڈ کی دو اقسام ہیں اگر تو اس نیوکلیو ٹائٹ کے اندر رائیبوز شگر اٹیچ ہو یہاں پہ یہ نہیں او اچ گروپ یہ رائیبوز شگر اٹیچ ہو تو اس نیوکلیو ٹائٹ کو ہم کہیں گے رائیبو نیوکلیو ٹائٹ اور اگر رائیبو نیوکلیو ٹائٹ آپس میں لمبی چین میں مل کر نیوکلیو ٹائٹ بنائیں تو اس کو ہم کہیں گے رائیبو نیوکلیو ٹائٹ اور دوسری طرف اگر یہاں پہ رائیبوز شگر کی بجائے اکسیجن ریموف ہے ڈیوکسی رائیبوز شگر اٹیچ ہے اور ایسا نیوکلو ٹائٹ جس میں ڈیوکسی رائیبوز شگر اٹیچ ہو اسے ہم کہیں گے ڈیوکسی رائیبو نیوکلو ٹائٹ لمبی چین میں مل کر نیوکلیک ایسرڈ بناتے ہیں تو ایسے ایسرڈ کو ہم کہیں گے ڈی اکسی رائیبو نیوکلیک ایسرڈ یعنی ڈی این اے تو یہ نیوکلیک ایسرڈ کی جو دو اقسام ہیں وہ اسی پینٹوس شگر کی وجہ سے ہیں یہاں پہ میں رائیبوز شگر ہی بنا رہنے دیتا ہوں دوسرا اس میں یونٹ ہے نائٹروجن بیسز اب جو پینٹوس شگر کا کاربن نمبر ون ہے وہاں پہ نائٹروجن بیس اٹیچ ہوتی ہے یہاں پہ تو ویسے میں نے ایڈینین بنائی ہوئی ہے لیکن یہ نائٹروجن بیسز اب یہاں پہ اقسام دیکھیں تو یہ دو قسم کی ہیں ایک ہے پائرمیڈینز اور ایک ہے پیورینز پائرمیڈینز چھوٹا مالیکیول ہوتا ہے یہ سنگر رنگڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر شامل ہیں سائٹوسین تھائیامین اور یوراسل سائٹوسین کو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سیمبل اس کا کیپیٹل سی ہے تھائیامین کا کیپیٹل ٹی ہے اور یوراسل کا سیمبل کیپیٹل یو ہے جبکہ پیورینز جونسی ہیں یہ بڑا مالیکیول ہوتا ہے یہ ڈبل رنگڈ ہوتی ہیں اور اس کے اندر شامل ہیں ایڈینین اور گوانین ایڈینین کو ہم کیپیٹل اے سے ظاہر کرتے ہیں اور گوانین کو کیپیٹل جی سے یہاں پہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تھائیامین میں کون کون سے شامل ہے ایڈینین گوانین سائٹوسین پیورین کے اندر کون کون سے شامل ہے نیٹوژین بیسیز ایڈینین ہے گوانین ہے سائٹوسین ہے تھائیامین ہے اور اسی طرح پائرمیڈین میں کون کون سے شامل ہے اور دوسری کنفیوزن یہ ہوتی ہے کہ سنگل رنگ کون کون سا ہے اور ڈبل رنگ کون کون سا ہے تو یہ کنفیوزن آپ ایک چھوٹے سے فارمولے کو ذہن میں رکھ کے دور کر سکتے ہیں اب وہ فارمولہ ہے یہاں پہ میں لفظ لکھتا ہوں لفظ ہے سی یو ٹی کٹ کٹ دا پائی اور دوسرا لفظ ہے پیور ایز گولڈ جی او ایل دی گولڈ اب دیکھیں ایک چیز تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ پائرمیڈین بڑا لفظ ہے بڑا لفظ ہے تو چھوٹا مالیکول ہوگا اس کا پائرمیڈین بڑا لفظ ہے چھوٹا مالیکول یعنی سنگل رنگ جبکہ پیورین چھوٹا لفظ ہے اس کا مالیکول بڑا ہوگا یعنی ڈبل رنگڈ ہوگا اس طرح آپ کو یاد رہے گا سنگل رنگ کونسا ہے اور ڈبل رنگ کونسا ہے اور دوسرا یہاں پہ دیکھیں کٹ کٹ سے مراد ہے کٹ دا پائی پائی سے مراد ہے پائیرمیڈین پائی سے مراد کیا رکھیں گے اب پائیرمیڈین اور اس کے اندر شامل ہیں سائٹوسین یوراسل اور تھامین اور پیور سے یاد رکھیں گے پیورین اور پیورین میں شامل ہیں ایڈینین اور گوانین اس کے بعد آ جاتے ہیں فاسفورک ایسڈ پینٹوس شگر کے کاربن نمبر فائیو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے فاسفورک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ اٹیچ ہوتا ہے اسٹر لنکیج کے ذریعے یہ جو آپ کو لنکیج نظر آ رہا ہے یہاں پہ پی او سی یہ والا اس لنکیج کو ہم کہتے ہیں اسٹر لنکیج اسٹر لنکیج کے ذریعے فاسفورک ایسڈ پینٹوس شگر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب یہ جو پورے کا پورا مالیکیول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو نکلوٹائیڈ نظر آ رہا ہے یہ نکلوٹائیڈ ہے ایٹی پی ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اس کی کمپوزیشن ہم دیکھتے ہیں یہ نائٹروجن بیس ہے نائٹروجن بیس کے ساتھ یہ نائٹروجن بیس ایڈینین ہے لیکن ہم یہ فرض کریں گے یہاں پہ نائٹروجن بیس ہے جیسے ہی نائٹروجن بیس کے ساتھ پینٹوس شگر بھی اٹیچ کرتی جائے تو ان دونوں کو کولیکٹیولی ہم کہتے ہیں نیوکلیو سائیڈ تو یہ کیا بنجے گا نیوکلیو سائیڈ یہاں پہ دیکھیں یہ اسے نیوکلیو سائیڈ اب اگر نائٹروجن بیس ایڈینین ہے تو اس نیوکلیو سائیڈ کا نام ہوگا ایڈینوسین اگر نائٹروجن بیس گوانین ہے تو اس نیوکلیو سائیڈ کا نام ہوگا گوانوسین اگر تھامین ہے تو تھائمیڈین اگر سائٹروجن ہے تو سائٹیڈین تو جیسے ہی ایڈینوسین لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ایڈینین پینٹوس شگر کے ساتھ اٹیچ ہے یہ تو ہو گیا نیوکلیو سائیڈ اور اگر نیوکلیو سائیڈ کے ساتھ فاسفورک ایسڈ بھی جوڑ دیا جائے تو پھر بنتا ہے پورا نیوکلیو ٹائیڈ اب دیکھیں اس نیوکلیو سائیڈ کے ساتھ ایک فاسفورک ایسڈ اٹیچ ہو ایک اگر اٹیچ ہو تو یہ بنجے گا نیوکلیو سائیڈ مونو فاسفیڈ ایک فاسفیڈ یعنی یہ اگر یہاں پہ ہو تو یہ بنجے گا نیوکلیو سائیڈ مونو فاسفیڈ اور اگر دو فاسفورک ایسڈ اٹیچ ہو تو یہ بنجے گا نیوکلیو سائیڈ ٹرائی فاسفیٹ اب دیکھیں نیوکلوسائیڈ کونسا اٹیچ ہے وہ ہے ایڈینوسین تو یہ ایڈینوسین ہے ایڈینوسین کے ساتھ اگر ایک فاسفیٹ اٹیچ ہے تو یہ دیکھیں یہ بنجے گا ایڈینوسین مونو فاسفیٹ یہاں تک یہ بنجے گا ایڈینوسین مونو فاسفیٹ دوسرا بھی اٹیچ ہے تو یہ بنجے گا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اور جب تیسرا بھی اٹیچ ہے تو یہ بن گیا ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ اور یہ جو تینوں فاسفیٹ اپس میں اٹیچ ہیں یہ دو کوولینڈ بانڈز کے ذریعے اٹیچ ہیں ایک یہاں پہ بن رہا ہے اور ایک یہاں پہ بن رہا ہے یہ جو مڑے ہوئے علامت ہیں اسے ہم کہتے ہیں تیلڈ یہ دراصل ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ بہت زیادہ ہائی انرجی بانڈز ہوتے ہیں اب یہ جو ایٹی پی ہے یہ ہمارے سیل کی انرجی کرنسی ہے سیل کو جب بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو سیل اس ترمینل فاسفیٹ کو توڑتا ہے یہ جو تینڈ بانڈ ہے یہاں سے اس کو سیل توڑتا ہے ایٹی پی کو توڑے گا یہاں سے ایک فاسفیٹ ٹوٹے گا ایٹی پی کنورٹ ہو جائے گی اے ڈی پی میں یعنی اڈینو سینڈ ڈائی فاسفیٹ میں یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ ڈائی فاسفیٹ رہا گا اور اس فاسفیٹ کے ٹوٹنے کے نتیجے میں سیون پوائنٹ تھری کلو کیلوری انرجی خارج ہوتی ہے اور اسی انرجی کو سیل پھر اپنے مختلف افعال سر انجام دینے کے لئے استعمال کرتا ہے تو یہ نکلیک اسٹ کی ٹائپ ہم نے دیکھ لیں یہ جو ڈین نے ہے یہ کروموسوم کے اندر موجود ہوتا ہے کروموسوم ہمارا جسم کے اندر جتنی بھی ہماری خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام خصوصیات کی ہدایات کروموسوم کے اندر یعنی کروموسوم بنا ہوتا ہے ڈین نے اور پروٹین کا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈین نے ہے اور آگے دیکھیں گے یہ کروموسوم ڈین نے اور یہ پروٹین آپس میں لپڑ کر پورا کروموسوم بناتے ہیں تو ڈین نے کروموسوم کے اندر موجود ہے پھر یہ میٹو کونٹلیا کے اندر بھی موجود ہوتا ہے یہ کلورو پلاس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے جبکہ آرن نے موجود ہوتا ہے نیوکلیولس کے اندر یہ نیوکلیس کے اندر کوئی ڈارک ریجن ہوتا ہے جسے ہم نیوکلیولس کہتے ہیں پھر آرین نے موجود ہے رائیبوسوم کے پاس اور کلورو پلاس سوری سائٹو سول سائٹو سول کہتے ہیں سیل کا لیکوڈ پارٹ اور کچھ ادر سیل کے مختلف حصوں میں بھی موجود ہوتا ہے پھر یہ نیوکلوسائیڈ کا ہم نے سٹرکچر دیکھ لیا نیوکلوسائیڈ نائٹوجن بیس اور پنٹوس شگر پر مشتمل ہے یہ ایٹی پی کا سٹرکچر ہم نے ایٹی پی انسٹیبل ہے اور یہ انرجی کرنسی ہے سیل کی ڈسکس کریں گے ہم ڈی این اے کو دی اکسی رائیبو نیوکلیکیسڈ یہ پولیمر ہے ڈی اکسی رائیبو نیوکلوٹائیڈ کا یہ ہیریڈیٹی میٹیریل ہے یعنی وراستی مادہ کسی بھی جاندار میں جتنی بھی خصوصیات ہیں ان کی ہدایات ڈی این اے کے پاس محفوظ ہوتی ہیں وہ ایک نسل سے اگلی نسل میں ڈی این اے کی شکل میں ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتا ہے کنٹرول دا پروپرٹیز این ایکٹیوٹیز اوف سیل پھر ہم آگے ڈی این اے کے نیوکلوٹائیڈز اور نیوکلو سائیڈز کو دیکھتے ہیں ڈی این اے کے اندر جو نائٹروجن بیسیڈ ہیں ڈی این ڈی اکسی رائیبو نیوکلیکیسڈ میں اس میں ایڈینین گوانین سائٹوسین اور تھائیمن شامل ہیں اب یہ نائٹروجن بیس جب پینٹوس شوگر کے ساتھ ملتی ہے تو بنتا ہے نیوکلو سائیڈ اب کون سی ڈی این اے میں کون سی پینٹوس شوگر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی اکسی رائیبوز شوگر دیکھیں یہ ڈی اکسی رائیبوز شوگر اور نائٹروجن بیس تو ایڈینین جب ڈی اکسی رائیبوز شوگر کے ساتھ ملے گی تو اسے ہم کہیں گے ڈی اوکسی ایڈینو سین ڈی ایم میں ہم اسے کہیں گے ڈی اس ڈی کا مطلب ہے ڈی اوکسی کیونکہ یہ ڈی اوکسی رائبوز شگر ہے تو اسے ہم کہیں گے ڈی اوکسی ایڈینو سین جیسے ہی لفظ آپ ایڈینو سین سنیں گے تو اس کا مطلب یہ فوراں کیونکہ اگر اکیلا نائٹروجن بیس ہے اکیلی ایڈینین ہے تو اسے ہم ایڈینین ہی پڑھیں گے جب اڈینوسین پڑھیں گے تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ نائٹروجن بیس کے ساتھ پینٹوس شگر اٹیچ ہے اور اگر وہ ڈیوکسی رائیبوس شگر اٹیچ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے ڈیوکسی اڈینوسین اسی طرح اگر گوانین کے ساتھ وہ شگر اٹیچ ہے تو ڈیوکسی گوانوسین ڈیوکسی سائٹوڈین ڈیوکسی تھائمیڈین اور یہ تو ہو گیا نیکلوسائی اس کے ساتھ بعد اگر فاسفوریک ایسر اٹیچ ہو جائے تو اگر ایک فاسفوریک ایسر اٹیچ ہو تو اس ڈیوکسی اڈینوسین کو کہیں گے ڈیوکسی اڈینوسین مونو فاسفیٹ اگر ایک فاسفیٹ اٹیچ ہو فاسفیٹ اٹیچ ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا نیکلوٹائیڈ نیکلوٹائیڈ میں کیا دیکھیں ڈیوکسی رائیبوس شگر نائٹروجن بیس نیکلوسائیڈ اور نیوکلو سائٹ کے ساتھ فاسفیٹ اٹیچ ہو گیا تو بن گیا نیوکلوٹائی ایک فاسفیٹ اٹیچ ہے تو ڈیوکسی اڈینوسین مونو فاسفیٹ دو اٹیچ ہیں تو ڈیوکسی اڈینوسین ڈائی فاسفیٹ تین اٹیچ ہیں تو ڈیوکسی اڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ جیسا کہ ٹرائی فاسفیٹ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے اٹے ہیں پھر اگر گمانوسین کے ساتھ ایک فاسفیٹ اٹیچ ہے ڈیوکسی گوانوسین مونو فاسفیڈ دو ہے تو ڈائی تین ہے تو ٹرائی سائٹیڈین کے ساتھ ایک ہے تو ڈیوکسی سائٹیڈین مونو فاسفیڈ ڈائی فاسفیڈ ٹرائی فاسفیڈ تھائیمیڈین ڈیوکسی تھائیمیڈین کے ساتھ ایک فاسفیڈ ہے ڈیوکسی تھائیمیڈین مونو ڈائی ٹرائی فاسفیڈ پھر بات کرتے ہیں آرنے کی رائیبو نیوکلک ایسڈ اس کے اندر جو نائٹو جن بیسز ہیں وہ ہیں ایڈینین یوراسل گوانین اور سائٹوسین ایک پوائنٹ غور کیجئے آرنے کے اندر یوراسل ہے جبکہ ڈی این اے کے اندر ہے تھامین ڈی این اے کے اندر جو تھامین ہے اب تھامین والا جو نکلیک ایسر ہے نائٹو جن بیس ہے وہ آرنے میں نہیں ہوتا تھامین کی جگہ آرنے میں ہوتا ہے یوراسل اور یوراسل ڈی این اے میں نہیں ہوتا تو ڈی این اے میں یوراسل کی جگہ ہوتا ہے تھامین تو اسی طرح جب اس کے ساتھ پینٹوس شگر اٹیچ ہوگی نیٹوجن بیس کے ساتھ تو یہ بنجے گا ایڈینوسین اور پینٹوس شگر کونسی اٹیچ ہوگی رائیبوز شگر تو یوراسل یوریڈین گوانین گوانوسین سائٹوسین سائٹیڈین اور پھر جب یہ تو ہو گیا نیوکلیو سائٹ جب اس کے ساتھ فاسفوری کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ بنجے گا نیوکلیو ٹائٹ ایک فاسفوری کے ساتھ اٹیچ ہوگا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پولی نیکلوٹائیڈ چین کی سوال یہ ہے کہ یہ نیکلوٹائیڈ آپس میں جڑتے کیسے ہیں اب دیکھیں یہ ایک نیکلوٹائیڈ ہے یہ آپ کے پاس دوسرا نیکلوٹائیڈ ہے اب یہ جو آپ کے پاس نیچے والا نیکلوٹائیڈ ہے ہے اس کے کاربن نمبر فائیو کے ساتھ یہ فاسفورک ایسٹ اٹیا جا جیسا کہ ہم نے بھی پیچھے پڑا ہے اب یہ فاسفورک ایسٹ کا یہ والا جو او ایچ گروپ ہے جبکہ اوپر والے نیکلوٹائیڈ کا یہ کاربن نمبر ثری اور یہاں پہ ایک اور پانٹ سمجھ لیں یہاں پہ دیکھیں نیکلویروپینٹوس شگر کے کاربن ہے ان کی نمبرنگ میں نے کی ہوئی ہے ون پرائیم ٹو پرائیم ٹری پرائیم فور پرائیم اور فائیو پرائیم یہ جو لفظ ہے اسے پرائیم پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائٹروجن بیسز جونسی ہیں ان کے اندر بھی کاربن ایٹم ہوتے ہیں اور ان کی نمبرنگ کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور سے تو ان کی نمبرنگ اور ان کی نمبرنگ میں فرق کے لیے ہم یہاں پہ ون پرائیم ٹو پرائیم ٹری پرائیم لکھ دیتے ہیں اب ایک نیکلوٹائیڈ کے کاربن نمبر ثری پرائیم پہ جو او ایچ گروپ ٹری ایچ ہے اور دوسرے نیکلوٹائیڈ کے فائیو پرائیم پہ جو فاسفوری کے سر ٹری ایچ ہے فاسفوری کے سر کا یہ ایک کا او ایچ اور ایک کا ہائیڈوجن یہ آپس میں مل کر پانی بناتے ہیں ایچ ٹو او کی شکل میں سیپرٹ ہو جاتے ہیں اور جب یہ سیپرٹ ہوں گے تو یہ بانڈ بنے گا اب اس اکسیجن اور اس فاس فورس کے درمیان اور ادھر سے یہ اس کاربن اور اکسیجن تو یہ جو بانڈ بنا ہے اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں اسٹر بانڈ یہ جو سی او پی ویسے اسٹر بانڈ کہلاتا ہے سی او سی اور ڈبل بانڈ کے ساتھ اکسیجن لیکن یہاں پہ کیا ہے اس سی کی جگہ کیا آگیا فاسفورس تو اس اسٹر بانڈ کو ہم کہیں گے فاسفو اسٹر تو یہاں پہ دیکھیں یہ سی او پی سی او پی اور یا پی کے ساتھ ڈبل بانڈ تو اس کو ہم کہیں گے فاسفو اسٹر بانڈ لیکن یہاں پہ ایک اور فاسفو اسٹر بانڈ ہے غور کریں یہ بھی فاسفو اس کارمن کو بھی در سے دیکھیں تو یہ بھی فاسفو اسٹر بانڈ بانڈ رہا ہے سی او پی تو ایک یہ بلا اور ایک یہ بلا یہ بنجے گا فاسفو ڈائی اسٹر بانڈ تو دو نکلو ٹائٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں فاسفو ڈائی اسٹر بانڈ کے ذریعے دیکھیں سی او پی او سی سی او پی او سی یہ ہے فاسفور ڈائی اسٹر بانڈ تو ان دو سوری یہ دو نیکلوٹائیڈ جو کہ فاسفور ڈائی اسٹر بانڈ کے جڑے ہیں اسے ہم کہیں گے ڈائی نیکلوٹائیڈ تیسرا جڑے گا اوپر تو اسے ہم کہیں گے ٹرائی نیکلوٹائیڈ اسی طرح لمبی چین میں نیکلوٹائیڈ جڑتے جائیں گے اور اسے ہم کہیں گے پولی نیکلوٹائیڈ چین جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک نیکلوٹائیڈ ہے یہ دوسرا تیسرا تو یہ لمبی چین میں یہ پولی نیکلوٹائیڈ چین بن جائے گی لیکن ایک پوائنٹ جہاں پہ اور سے سمجھے گا کہ جتنی مرضی لمبی چین بن جائے ایک طرف جو شروع والا نیکلوٹائیڈ ہے اس کا 3 پرائیم اینڈ والا یہ او ایچ گروپ ہمیشہ فری رہے گا اور جو آخری نیکلوٹائیڈ ہے اس کا 5 پرائیم والا جو کاربن ہے اس کا فاس فوری کے سر وہ ہمیشہ فری رہے گا تو یعنی چانس ہے کہ ہزاروں نیکلوٹائیڈ کے بعد بھی اوپر ایک اور نیکلوٹائیڈ جڑ سکتا ہے نیچے ایک اور نیکلوٹائیڈ جڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوکریوٹک جاندار جونسے ہیں ان کا جو کروموسوم ہے ان کا جو ڈینے ہے اسے ہم کہتے ہیں لینئر ڈینے یعنی دونوں کنارے اس کے فری ہوتے ہیں جبکہ جو پروکریوٹک سیل بکٹیریا کا ڈینے ہے دینے یہاں سے شروع ہے نا تو گھوم کے اس کا دوسرا کنارہ دوبارہ آپس میں ٹائچ ہے دونوں اینڈ فری نہیں ہیں تو یوکریوٹک سیل میں دونوں اینڈ فری ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں لینئر ڈینے جبکہ پروکریوٹک سیل میں بکٹیریا میں وہ سرکولر ڈینے ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو نیکلوٹائیڈ ہے نا مثال کے طور پر یہ جو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے گوانو سین سائٹڈین یہ جو ٹرائی فاسفیٹ ہیں یہ اکیلے تو اگزسٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ ڈینے کے اندر جڑتے ہیں یہ ڈینے آپ کے پاس یہ ڈینے کی دوسرے ٹرینز بنی ہوئی ہے دیکھیں ایک طرف پرائنٹ فری ہے دوسری طریقے تو اسے ہم کہیں گے فائیو ٹو تری ایک طرف تری اینڈ فری ہے دوسری طرف فائی فری ہوگا ادھر فائی فری ہے تو اس کی دوسری طرف تری اینڈ فری ہوگا تو نیوکلوٹائیڈ کی بات کر رہے تھے کہ یہ ٹرائی فاسفیٹ والے جو نیوکلوٹائیڈ ہیں یہ انڈویجویلی تو اگزسٹ کرتے ہیں اکیلے کے لئے لیکن جب ڈینے کی چین کے اندر یہ جڑیں گے تو ان میں سے دو فاسفیٹ نیسیسرلی علیدہ ہو جائیں گے دونوں علیدہ ہو جائیں گے اور صرف ایک فاسفیٹ وہ ڈینے کے اندر اٹیچ ہوگا تو ڈینے کی چین کے اندر ہمیشہ مونو فری نیوکلوٹائیڈ ہوتے ہیں وہ مونو فاسفیٹ ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ایک مثال ہے اینے ڈی کی جو کہ ایک دائی نیوکلوٹائیڈ ہے نیکوٹین امائیڈ ایڈینین ڈائی نیوکلوٹائیڈ یہ ایک کو انزائم ہے جو سیل میں ہونے والے بہت سے اوکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کے اندر انوارو ہوتا ہے پھر ریشو آف نائٹ ریشو آف نائٹروجن بیس ان ڈینے ڈینے کے اندر نائٹروجن بیسز کو بتایا ایون چارگف نے نائنٹین ففٹی ون میں اس کے مطابق ڈینے میں جتنی مقدار میں گوانین ہے اتنی ہی مقدار میں سائٹوسین ہے کیونکہ یہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے وارسن این کرک موڈل میں کہ گوانین ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ باؤنڈ بناتا ہے اور ایڈینین ہمیشہ تھائمین کے ساتھ باؤنڈ بناتا ہے جب کہ گوانین اور ایڈینین یہ دونوں پیورینز ہیں اور سائٹوسین اور تھائمین یہ پیرومیڈینز ہیں لیکن پیورین اور پیرومیڈین پیورین اور پیرومیڈین ہمیشہ سیل میں پیورین اور پیرومیڈین کی مقدار برابر ہوگی کیونکہ یہ آپس میں گوانڈ بناتے ہیں جب کہ اماؤنٹ اف ڈینے کی اگر ہم بات کریں تو ہر سپیشی میں کروموسوم کی تعداد فکس ہے مثال کے طور پر انسانوں کے اندر 46 کروموسوم ہیں کروموسوم کی تداد فکس ہے تو اس کا مطلب ہے DNA کی تداد بھی فکس ہے مثلا فروگ کے اندر 26 کروموسوم ہے چمپینزی کے اندر 48 کروموسوم ہے اسی طرح پی پلانٹ مطر کے اندر 14 کروموسوم ہے